مہاتمہ گاندی نے نہیں ایک مسلمان نے دیا تھا انگریزوں بھارت چھوڑوں کا نعرہ جائہند کا نعرہ دینے والا شخص بھی مسلمان ہی تھا 1857 کی کرانتی سے لے کر اسیوگ آندولن تک نہ جانے کتنے ہی آندولنوں کی شروعات مسلمانوں نے ہی کی تھی بھارت کی آزادی کے بعد انگریزوں نے کہا تھا کہ یدی مسلمان نہ ہوتے تو بھارت آج بھی ان کا گلام ہوتا آزادی کے مہا سنگرام میں ہر دھر بجاتی اور سمپردائے کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا لیکن آج کے سمیے میں مسلمانوں کی یوگدان کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں بھارت کی آزادی میں مسلمانوں کا یوگدان بے حد ہی مہت وپونڈ رہا تھا جس کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں یہ ویڈیو نہ صرف مسلمانوں کو بلکی پرتیک ہندوستانی کو عوش دیکھنی چاہیے سن 1857 کی کرانتی سے پہلے ہی انگریزوں کے خلاف بگاوت کے سر اٹھنے لگے تھے آرنگزوب کے شاسنکال تک انگریز کبھی بھی بھارت کو اپنا گلام نہیں بنا پائے تھے لیکن سن 1757 میں بیٹل آف پلاسی کے بعد حالات بدلنے لگے تھے سب سے پہلے مولانا حسین احمد مدنی نے فتوہ جاری کر کہا تھا کہ انگریزوں کی گلامی کرنا یا ان کی سینہ میں شامل ہونا حرام ہے اس کے بعد انہیں کوٹ میں جج کے سامنے پیش کیا گیا اور انہوں نے کوٹ میں جج کے سامنے بھی اپنا فتوہ دھورایا اور کہا کہ میں زندگی بھر ایسے ہی فتوے دیتے رہوں گا یہ بات سن کر جج کو گصہ آ گیا اور انہیں بھاسی کی سزا سنا دی گئی سن 1772 میں شاہ عبدالعجیز نے فتوہ جاری کر ہندوستانیوں کے دلوں میں کرانتی کی لو جلائی انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بھارت سے انگریزوں کو بھگانا ہوگا اور دیش کو آزاد کرانا ہوگا اس کے بعد محصور کے سلطان حیدر علی اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان نے انگریزوں کی بنائی ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف بگاوت کی اور انگریزوں کو ید کے لیے کھولی چنوٹی دی ٹیپو سلطان کو آج بھی شیر محصور کے نام سے جانا جاتا ہے وہ اپنے آخری دم تک انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے اور جنگ میں شہید ہو گئے وشو میں سب سے پہلا راکٹ بھی ٹیپو سلطان کے دوارہ ہی بنایا گیا تھا سن اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی میں بھی مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اس کرانتی کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو اکثر کیول منگل پانڈے کا ہی نام لوگوں کی زبان پر رہتا ہے لیکن پیر علی خان نے اور بخت خان جیسے کئی مسلمان یودہ بھی اس کرانتی کا حصہ بنے تھے پیر علی خان نے پچاس بندوقوں کا جگار کیا اور انگریزوں کے خلاف بگاوت کر دی ان کے ودروہ کے کاران انگریزوں نے انہیں جیل میں بند کر دیا تھا اور بدسلوکی کی بیل علی خان کے کئی ساتھیوں کو انگریزوں نے فاسی کی سزا سنا دی تھی لیکن کچھ سمیں بعد وہ باہر نکلے اور قریب دو سو کرانتی کاریوں کو انہوں نے اپنے ساتھ پھر اکھٹا کیا بیہار کے گلزار باگ میں انگریزوں پر حملہ کر دیا اس دوران انگریزوں کا ایک کمانڈر مارا بھی گیا تھا لیکن انت میں وہ بھی انگریزی حملے کا شکار ہو گئے اور انہیں بھی فاسی کی سزا سنا دی گئی اس کے علاوہ سید علاودین حیدر نے بھی تین سو لوگوں کی ایک ریجمنٹ بنائی اور انگریزوں کا سامنا کیا وہیں تررباز خان ایک ایسے مسلمان تھے جنہیں کالا پانی کی سزا کے دوران گولی مار دی گئی تھی ان کی موت کے بعد انہیں حیدر آباد لائے گیا اور پھر سے فاسی پر لٹکایا گیا کو انگریزوں مسلمانوں کا کتنا خوف تھا یہ اس بات سے صاف ظاہر ہو رہا ہے اسی مہان کرانتی کے دوران مولوی احمد اللہ شاہ نے جب انگریزوں کا پرجور ویروت کیا ڈر کے مارے انگریزوں نے مولوی محمد اللہ شاہ پر پچاس ہزار روپے کا انام گھوشت کر دیا جو اس سمیں کے حساب سے بہت بڑی رقم تھی ایک راجہ نے پیسوں کے لالچ میں آ کر انگریزوں سے مخبری کر دی اور احمد اللہ شاہ کو انگریزوں نے فاسی پر لٹکا دیا سن انیس سو انیس میں شاکت علی اور محمد علی نے خلافت موومنٹ کی شروعات کی تھی اس اندولن میں انیکوں مسلم نیتاؤں نے ان کا ساتھ دیا اسی دوران محمد علی جوہر اور مولانا ابوالکلام آزاد نے ہی سب سے پہلے انگریزوں کے سامان کا وحشکار کرنے کی رنیتی بنائی تھی اور بعد میں اسی وحشکار کو مہاتمہ گاندھی نے اصحیوگ اندولن کا روپ دے دیا حاجی صدقی ایک مہان شگر ویاپاری تھے جنہوں نے سیوگاندولن کے دوران اپنی شگر کی ملوں کو پوری طرح سے بند کر دیا تھا ان کی مل اتنی بڑی تھی کہ انگلینڈ میں سب سے ادھک ان کی مل کی چینی کا ہی استعمال کیا جاتا تھا بھگت سنگھ کو جب فاسی کی سزا سنائی گئی تھی تو ان کا کیس لڑنے والے بیریسٹر آصف علی ایک مسلمان ہی تھے کئی بڑے بڑے وکیلوں نے انگریزوں کے ڈر سے بھگت سنگھ کا کیس لڑنے سے منع کر دیا تھا یدی اس دوران شعبہ سنگھ کیس میں اپنی گواہی نہ دیتی تو بھگت سنگھ فاسی سے بچ سکتے تھے مسلمانوں نے بھارت کی آزادی کے لیے کئی سارے نعرے دیے جن کا استعمال خوب زوروں شوروں سے کیا گیا مہان اردو قوی حضرت مہانی نے سب سے پہلے انقلاب زندباد کا نعرہ دیا تھا انہوں نے آزادی کی روپ ریکہ تیار کرنے میں بھی اہم بھومی کا نبھائی تھی انگریزوں بھارت چھوڑوں کا نعرہ مہاتمہ گاندھی نے نہیں بلکی سب سے پہلے یوسف مہر علی کے دوارہ دیا گیا تھا انہوں نے ہی سائمن کمیشن کا ویروت کرتے ہوئے سائمن گو بیک کا نعرہ بھی دیا تھا آج کے سمیں میں پڑھایا جاتا ہے کہ جائہند کا نعرہ سبحاش چندر بوس نے دیا تھا لیکن جائہند کا سب سے پہلا نعرہ عابد حسن صفرانی نے دیا تھا کانپور کے رہنے والے عجیم اللہ خانک نے سب سے پہلے مادر وطن بھارت کی جائے کا نعرہ دیا تھا بعد میں کچھ سامپردائق لوگوں نے اس نعرے میں ماتا شبد جوڑ دیا تھا عجیم اللہ خان نے ہی بھارت کے لیے راشتری گیت لکھا تھا جس کے بول کچھ اس پرکار ہیں اس کی روحانیت سے روشن ہے جگ سارا اوپر برفیلا پروت پہردار ہمارا اس کے علاوہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا جیسا شاندار گیت لکھنے والے پرسید شائر محمد اقبال بھی ایک مسلمان ہی تھے اتنا ہی نہیں بھارت کے ترنگے کا جو سروپ آج ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اسے حیدرباد کی مسلم مہیلا سوریہ تیب جی نے کے دوارہ تیار کیا گیا تھا انہوں نے پنگلی وینکیا دوارہ ڈیزائن کیے گئے شروعاتی ترنگے میں بدلاف کر چرکے کی جگہ بیچ میں اشوک چکر بنایا تھا سید شہنواز احمد قادری کی کتاب لہو بولتا ہے میں وستار سے ورنڈن کیا گیا ہے کہ بھارت کی آزادی میں مسلمانوں کا کتنا بڑا یوگدان رہا ہے انگریزوں نے بھارت کے کرانتیکاریوں کو سبق سکھانے کے لیے کالا پانی کی جیل کا نربار کر آیا تھا اس جیل میں سزا پانے والے سب سے زیادہ قیدی مسلمان ہی تھے بہت سے انہ دھرم کے لوگوں نے اس سزا سے بچنے کے لیے انگریزی اتیکاریوں کو معافی نامے لکھے ان کی گلامی سویکار کی اور یہاں تک کی مخبری بھی کی لیکن مسلمانوں نے کبھی بھی انگریزوں کے ساتھ سودا نہیں کیا سن 1919 میں روولیٹ ایکٹ کے ویروت میں جب جلیاں والا باغ میں لوگ اکھٹا ہوئے تھے اور جنرل ڈائر نے وہاں آ کر اندھا دھند فائری شروع کر دی تھی تو اس میں بھی سیکڑوں کی سنکھیا میں مسلمان شہید ہو گئے تھے بھارت کی آزادی کی لڑائی میں انڈیا نیشنل کانگریز سب سے بڑی پارٹی کے روپ میں اُبھر کر سامنے آئی تھی اس پارٹی میں نو بار مسلمان ادھیاکش بنے تھے ساتھ ہی مسلم لیگ نے بھی انگریزوں کو خدیڑنے میں اہم بھومی کا نبھائی تھی سن 1857 میں اتر پردیش میں دارالعلوم دیو بند کی استحابنہ کی گئی تھی اس کی استحابنہ محمد قاسم ننوتوی فجل الرحمان عثمانی اور سید محمد عابد نے مل کر کی تھی بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کی اس کی استحابنہ انگریزوں کو بھارت سے بھگانے کے لیے ہی کی گئی تھی اس مدرسے کا عدیش ایسے قرانتیکاریوں کو پیدا کرنا تھا جو آگے چل کر بھارت کی آزادی میں اپنا یوگدان دے سکیں اور ایسا ہوا بھی دارالعلوم دیو بند سے پڑھنے والے کئی مسلمان قرانتیکاریوں نے بھارت کی آزادی کے لیے اپنا سب کو جنیوچھاور کر دیا تھا اشفاق اللہ خان جیسے مہان قرانتیکاری کو کیول ستائیس سال کی عمر میں پھاسی دے دی گئی تھی سن انیس سو اکیس میں کیرل کے موپلا اندولن ہوا تھا جس میں ہزاروں کی سنگیاں میں مسلمان ویرگتی کو پرابت ہو گئے تھے اور نہ جانے کتنے ہی مسلمانوں کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا ڈاکٹر بیمرو امبیٹکر کو پہچان دلانے میں بھی مسلمانوں کا اہم یوگدان رہا ہے سال انیس سو چھیالیس میں بابا صاحب نے جب چناو لڑا تو دلت ہونے کے کارن انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کے بعد مسلم لیگ نے انہیں بنگال کے مسلمان بہوگل علاقے سے چناو لڑوایا اور انہیں جیت دلائی اس کے بعد ہی بابا صاحب ہم بیٹ کر سنویدان سبھا کا حصہ بنے اور آج انہیں سنویدان کے جنک کے روپ میں جانا جاتا ہے آقی مجمل خان نے آزادی کے اندولن میں گاندھی کا بھربور ساتھ دیا تھا بہت سے لوگوں کا ایسا بھی ماننا ہے کہ انہوں نے ہی گاندھی جی کو سب سے پہلے مہاتمہ کا ٹائٹل دیا تھا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اسلام دھرم سے پربابت ہو کر مہاتمہ گاندھی کے بیٹے ہریلال گاندھی نے اپنا دھرم بدل کر اسلام دھرم قبول کر لیا تھا اور اپنا نام بھی عبداللہ رکھ لیا تھا دوستوں اس کے علاوہ بھی نہ جانے کتنے ہی مسلمانوں نے بھارت کو آزاد کرانے میں اپنا امول یا یوگدان دیا ہے جب جب ضرورت پڑی ہے مسجدوں کو قلعے کی طرح استعمال کیا گیا ہے مسجدوں میں رہتے ہوئے ہی بہت سے لوگوں نے آزادی کی جنگ لڑی آج بھارت جس مقام پر کھڑا ہے اس میں مسلمانوں کا اہم یوگدان رہا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ بھی مسلمانوں کے امول یا یوگدان کے بارے میں سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور اس سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو اسے لائک کریں اور ادھک سے ادھک شیئر کریں آج کے لیے اتنا ہی دوستو آپ سے پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد